بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارپی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راچہ ناصرین آپ کو ایک خبر سے اگاہہ کرتے ہیں جی خبر ہے امریکہ سے امریکہ میں مسلمانوں کے لیے ازان کی اجازت دے دی گئی ہے ازان جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو نماز کی یعنی اللہ کی لیے بلانا اگر آپ کسی مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ کو دن میں پانچ مرتبہ یہ صدا سننے کو ملتی ہے لیکن مغربی ممالک میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے جی جب مغرب کے مسلمان ممالک میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیشہ اس نعمت کی قدر کرتے ہیں ہماری اس دنیا میں بہت ساری چیزیں منفی طور پر تبدیل ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں مصبت طور پر بھی تبدیل ہو رہی ہیں اس دور میں امریکہ کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے شہر مینہ پولیس میں مسلمانوں کو مساجد میں سپیکر میں اضان دینے کی اجازت دی جا رہی ہے اس خبر کا رمضان سے پہلے امریکہ کے مسلمانوں کے لیے رمضان کا تحفہ سمجھا جا رہا ہے امریکہ کے اس شہر کی مسجد میں آئندہ دن میں تین مرتبہ اضان دی جائے گی اور جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ بھی قابل قبول ہے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اضان کی آواز دھیمی رکھیں گے اور فجر اور عشاء کی نماز میں آپ اضان نہیں دیں گے یہ جو بل ہے یہ پریزنٹ کیا ہے سٹی کانسل میں جمال عثمان نامی آدمی نے اور انہوں نے اس کی مسابات اور برابری کا نام دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ ہے اور یہاں سب کو اپنے اپنے عقیدے کو فالو کرنے کی اجازت ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اضان دینے کی اجازت نہیں اور اس کے ساتھ ہی جب عیسائیوں کو چرچ میں گھنٹی بجانے کی اجازت دی گئی ہے اسی وقت اضان کی بھی اجازت دے دی گئی ہے جی آپ کو ایک اور بات سے اگہہ کرتے چلیں سب سے پہلے اضان دینے کی جو اجازت تھی دو ہزار چار میں امریکہ کے شہر ہیما ٹریک میشیگن میں دی گئی تھی سب سے پہلی دفعہ جو اضان کی اجازت دے گئی تھی اور اب یہ بہت خوشی کی خبر ہے مسلمانوں کے لیے جی خاص طور پر امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اور ماہ رمضان سے پہلے یہ خوشی کی خبر ملی ہے کہ ان کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ دن میں تین مرتبہ اضان دے سکتے ہیں مساجد میں اور یہ تین مرتبہ زہر اثر اور مغرب کے اضان ہیں جو کہ وہ مساجد میں دے سکتے ہیں لاؤڈ سپیکر میں دے سکتے ہیں لیکن لاؤڈ سپیکر کی آواز کو تھوڑا کم رکھیں گے اور اسی طرح کی آپ کو انٹرنیشنل خبروں سے اضاحت کرتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ